اسلام علیکم پاکستان پاپورٹی لیڈرز کے پریٹ فارم سے میں ہوں ایسن رانہ اس ٹائم ہم مدوے ایک ہی طرف جا رہے ہیں ہمارے سامنے آپ لوگ کی جو بلڈنگز دیکھ رہے ہیں سارے پرائیوٹ بلڈرز کے پروجیکٹ سے جو لوگوں نے بوکنگ ریٹس کے اوپر خریدے تھے اسپیلٹی اپارٹمنٹ سات ہزار یا چھہزار ناؤسو پرسکر فیٹ کے ساب سے لوگوں نے اس ٹائم خریدے تھے آج اگر آپ کو اس جگہ پر اپارٹمنٹ لینا پڑے تو کم سے کم بھی ایٹی فائیو ہنڈر یا ناؤ ہزار پرسکر فیٹ سے نیچے آپ کو اپارٹمنٹ نہیں ملنے والا کیونکہ جو کسٹرکشن ریٹ ہے وہ دے بائی دے بہت زیادہ اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں ان میں انکریمنٹ آتا جا رہے ہیں یہ جو آپ مدوے ایک ہی اس ٹائم اینٹرز دیکھ رہے ہیں اس ٹائم لکی ایس ایس ڈی جو پروجیکٹ ہے پی پیل کا آپ لوگوں نے ہماری پیویس ویڈیو سے دیکھا ہوگا ہم لوگ اس کو ایک مہا سے مارکٹ کر رہے ہیں اس میں آلموسٹ گراؤن پلس ایڈ سٹوری کی بیلڈنگ تھی لیکن آلموسٹ سارے جو یونٹس ہیں اب وہ اس ٹائم بک چکے ہیں صرف گراؤن فلور پہ ایک آپسن بچ گیا جو آپ اویل کر سکتے ہیں اس ٹائم بکنگ ریٹس کے اوپر اب اس کا ایکسس جو ہے وہ بہت قریب پڑتا ہے جب بھی آپ کوئی پاپٹی بائی کرتے ہیں آپ ہمیشہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی پاک فیس پڑتا ہو کوئی کورنر ہو کوئی سیمی کورنر یا گیلری کوئی پڑتی ہو سیم اسی طریقے سے کمرشل پاپٹی کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اب ہمارے بلکل لیفٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ اوپر روڈ جا پر یہ بلیک گاڑی آپ کو صرف نظر آ رہی ہے یہ ہیڈ آفس کی طرف جا رہی ہے اور اگر ہم یہ سامنے انٹر ہوتے ساتھ دیکھیں اس کو لین نائن بولا جاتا ہے یہ اس ٹائم ایک پرائم لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کی جیسے ہی آپ میڈوے کمرشل میں انٹر ہوتے ہیں پہلی لین کے اندر ہی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس جگہ پہ انویسمنٹ کی جائے یا کوئی پاپٹی آپ کی ہو کیونکہ ہمیشہ جو بلکل سامنے کی چیز ہوتی ہے وہاں کے جو رینٹل انکم ہوتی ہے یا جو رینٹل ویلی ہوتی وہ میشہ زیادہ ہوتی ہے اس کمپیٹ ٹو وہ چیز جو کہ کوئی پیشے پڑتی ہو کوئی کونے میں پڑتی ہو کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی باربر سالون کی شاپ ہے تو لوگ یہاں پہ زیادہ آکے آنا پیفر کریں گے اس کمپیٹ ٹو کہ آپ کوئی پچھلی سے پچھلی سٹریٹس کے در جائیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اگر آپ آج بائے کرتے ہیں چیز بوکنگ ریٹس کے اوپر فار ایکسیمپل گراؤن فلور ہے آج پہ تالیس آر پس کے فیٹ کے اوپر مل رہا ہے تو جب یہ بلڈنگ تیار ہونی ہے دو سالوں کے اندر تو کم سے کم بھی اس ٹائم یہی آپ کو پچھپن ہزار کے ریٹس کے حساب سے آپ کو چیز یہ مل رہی ہوگی بوکنگ کے اوپر وہ بھی تو آج اگر آپ یہ چیز بائے کریں تو بہت سارے آپ جو اس میں انکریمنٹ کما سکتے ہیں آنے والے دو سالوں کے اندر اسٹالمنٹ کے اوپر چیز بن بھی جاتی ہے کیونکہ لمسم اماؤنٹ کے اوپر اندر چیز لینا بہت تف مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ گراؤن فلور کے آفسس کا جس طریقے سے ریٹ ہے یہ کوئی دو سے سوات دو کروڑ کے آس پاس انویسمنٹ ایک ساتھ نکالنا بلک میں بہت تف ہو جاتا ہے لیکن قسطوں کے اوپر چیز بنانا کافی آسان ہو جاتا ہے اس سے پیچھے سٹریٹ کی طرف آئے تو آپ کو کمپیٹیوی ریٹ کم ملے گا کیونکہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ریٹ بتا رہے ہیں یا ہمیں یہ چیز اتنے میں مل رہی ہے تو ہمیشہ بشک ایریا ایک ہی ہو لیکن جو اس کی اسیسیبیلٹی ہے اس کی لوکیشن جو ہوتی ہے پیسے اسی چیز کے لیے جاتے ہیں اسی چیز کے چارج کیا جاتے ہیں آپ ان سٹریٹ کے اندر دور آکے کوئی چیز اگر بائے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ریٹ جو ہوگا وہ کمپیٹیوی کم ملے گا ایس کمپیٹو فرنٹ کی جو سٹریٹس ہے یہ تو ایک آوویس ہی بات ہے یہ ریزن ہوتی ہے بیشہ کمرشل پاپرٹی کے اندر کے اس کے ریٹس میں جیسے ہی ہم کوئی ریزنشل پاپرٹی کے اندر پیسنٹ ایک ہی ہوتا ہے لیکن پلوٹس کے ریٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سیم اسی طریقے سے کمرشل پاپرٹی میں بھی یہ ڈیفرنس آتا ہے تو یہ ساری بتانے کی جو ریزنز تھی ریٹ کیوں ڈیفرنشیٹ کرتا ہے اس کی یہ لوجک ہوتی ہے بیہائنڈ اس کے علاوہ آپ کو مزید کوئی انفرمیشن لینی ہو یا کسی بھی بارے میں یا ایون ان جو آفیسز بکنگ کے لیے آپ کسی بھی ٹائم ہوایی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں you can call 0300 111 9139 اللہ حافظ